موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُوا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَدِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمِ احترم اور معزز ناظرین و سامعین کرام زبان کی آفتیں اس مبارک سلسلے کی اس مبارک نششت میں آپ کا پرجوش اشتقبال ہے اس سے پہلے کئی نششتیں اس تعلق سے ہو چکی ہیں اور آپ کے سامنے زبان کی آفتیں اس موضوع کو لے کر کے متعدد نکات پر گفتگو ہو چکی ہے اس میں اہم نکات جو آپ کے سامنے پیش کر گئے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر زبان کی سنگینی اور ختمناکی کو بیان کیا گیا کہ زبان ایک بہت ہی اہم چیز ہے اور بہت ہی حساس چیز ہے جس کے تعلق سے جتنی بے توجہی اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ آج کیا جا رہا ہے یہ بالکل نامناسب ہے ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخل لینا چاہیے اور زبان کی سنگینیوں اور ختمناکیوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اسی طرح سے آپ کے سامنے زبان کی آفتوں کے بیان کرنے کا سسلہ شروع کیا گیا اور آپ کے سامنے تین آفتیں اب تک بیان کی جا چکی ہیں جن میں سے سب سے پہلی زبان کی جو آفت ہے وہ شرک اور بدعات کا زبان سے ادا کرنا ہے اس کو فیلانا ہے اس کو بڑھانا ہے اور اس کو جہے لوگوں کے بیچ میں نشر کرنا ہے اسی طریقے سے دوسری آفت آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ زبان سے زنہ کا صدور یعنی عشق و معاشقے کی باتیں غزلیات افسانیں اور ناول جو ناجائز پیار اور محبت پر مشتمل ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے اجنبی عورتوں سے زنہ اور اسے متعلق اور پیار محبت کی باتیں کرنا اس زبان سے زنہ کا صدور ہونا ہے تیسری آفت جو زبان کی بہت عظیم ہے وہ جھوٹ ہے جو آپ کے سامنے وشتہ نشتوں میں بیان کیا گیا جھوٹ کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں اور اسی طریقے سے جھوٹ کی سنگینی اور ختمناکی کتنی زیادہ ہے اور پھر جھوٹ کی شکلیں کتنی ہیں ان ساروں کو بیان کیا گیا اور آپ کے سامنے آخر میں مختصر یہ بیان کیا گیا کہ کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر شریعت اسلامیہ نے جھوٹ بولنے کی کچھ عدیم مقاصد اور مسلحت کے بنیاد پر اجازت دی ہے اور ان میں سے تین اہم مواقع ہیں خاص طور سے پہلا موقع جب دو مسلمان بھائیوں میں اصلاح کرانا مفسود ہو چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں اشارت رمایا لَيْسَ الْكَذَّابَ اَلَّذِي اُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْرًا اَوْ يَنْمِ خَيْرًا وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے بیچ میں اصلاح کراتا ہے تو کچھ اچھی بات کہتا ہے اور اچھی بات منصوب کرتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پر باب قائم فرماتے ہوئے کہتے ہیں باب اللیس القادب الَّذِي اُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ جو لوگوں کے بیچ میں صلاح کرائے وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کے سامنے یہ بات بھی بیان کی گئی کہ آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کی خاطر بات کرے تو وہ بھی ایک محدود دائرے میں رہ کر کے اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جو اس کے حقیقت کے خلاف ہے لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے اور محبت کو قائم رکھنے کے لیے محبت کو مضبوط رکھنے کے لیے کہتا ہے تو اس کی بھی رخصت ہے اسی طریقے سے حالت جنگ میں اس کی رخصت ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترمیدی کی روایت کردہ حدیث میں اشارت فرمایا ہے عصمہ بن تیزید رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں جھوٹ نہیں حلال ہے جھوٹ نہیں جائز ہے مگر تین چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی حالت تو یہ ہے کہ آدمی اپنی عورت سے جھوٹ بولے تاکہ اس کو خوش کرے اور اس کے محبت میں اضافہ ہو تو یہ درست ہے اور جنگ کے دوران اور دو آدمیوں کے بیچ میں اصلاح کرانے کے لیے تو یہ بات ہیں آپ کے سامنے ناظرین کرام اور سامین کرام آ چکی ہیں اب ہم اس نشست میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے زبان کی آفتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ زبان کی چوتھی آفت جو ہے وہ فضول اور لایانی گفتگو میں اپنے آپ کو لگانا ہے آپ سے اس بات کی امید کرتے ہیں کہ سامین کرام ناظرین کرام یہ جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور جو بھی محنتیں ہو رہی ہیں ان محنتوں کا فاہدہ اور ان محنتوں کا مقصد اور ان کا حدف اور نشانہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہے ہم جو باتیں سنیں ان کو سن کر کے سمجھیں اور اپنی اصلاح کرنے کوشش کریں تین آفتیں آپ نے سن لی انہی زبان کی پہلی آفت کی اپنی زبان سے شرک و بیدات کو ادا کرنا چنانچہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے کہ اپنی زبان سے ہم کوئی شرکیا کام نہیں ادا کریں گے اپنی زبان سے شرکیا کلمہ نہیں ادا کریں گے کوئی شرکیا بات نہیں کریں گے بہت سارے ایسے معاقع پر شرکیا باتیں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کی زبانوں سے نکل جاتی ہیں کوئی بیدات کی بات نہیں کریں گے بیدات کا کلمہ نہیں ادا کریں گے بیدات کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے اس سے ہمیں توبہ ہونا چاہیے پھر جھوٹ سے توبہ کرنا چاہیے آئیے چوتھی جو آفت ہے زبان کی فضول اور لا یعنی گفتگو میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے ناظرین کرام اور سامین کرام بہت عظیم نعمت ہے اس نعمت کا فائدہ یہ ہے اور اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو اللہ تعالی کی رضا جوئی اور اللہ تعالی کی مرضی میں زیادہ زیادہ استعمال کرو اور یاد رکھو کبھی بھی کوئی بھی نعمت ہمیں جتنا ہو سکے اللہ کی مرضی میں استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائے اے عملو آلہ دعود شکرہ دعود علیہ السلام جو بہت بڑے نبی گذرے ہیں اللہ تعالی نے انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا تھا اور اللہ تعالی نے ان کو فرمایا ان کو حکم دیا کہ اے دعود کے خاندان والو تم بطور شکریہ عمل کرو تو بطور شکریہ عمل کرو اگر آپ زبان کو اللہ تعالی کی نعمت مانتے ہو تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ زبان کو آپ اللہ تعالی کی مرضی میں استعمال کرو ایسے کلمات استعمال کرو ایسے الفاظ استعمال کرو اور اپنی زبان کو ایسی چیدوں میں استعمال کرو جن سے اللہ تعالی خوش ہو جائے آپ دیکھو کتنے ایسے احباب ہیں اس دنیا میں زندگی میں جو بغیر زبان کے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو گونئے ہیں جن کی زبان نہیں چلتی ہے جو ترس رہے ہیں کہ کوئی ایک الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دے اپنی ضمیر کی بات کو کسی کے سامنے کہہ سکے ان کے دل میں جو خواہش اور چاہت ہے کسی سے اس کا مطالبہ کر سکے لیکن اللہ تعالی نے انہیں زبان سے محروم کر رکھا ہے وہ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں زبان دی ہے اس زبان سے ہم جب چاہیں جیسا چاہیں جس طرح سے چاہیں ہم جو ہے چلا سکتے ہیں اور اسے کہہ سکتے ہیں تو ہمیں اس کو احساس کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کے مرضی میں اس کو استعمال کرنا چاہیے ورنہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدُ اے لوگو سنو میں نے جو تم کو نعمتیں دیں ہیں اگر تم ان نعمتوں پر شکریہ ادا کروگے اللہ تعالی کے شکدار بندے بنوگے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے اور اگر تم ناشکرے بنوگے اور اللہ تعالی کے ان نعمتوں پر شکریہ نہیں ادا کروگے اللہ نے فرمایا پھر میرا عذاب بہت سخت ہے اللہ تعالی نے کتنے لوگوں کو نعمتیں دی اور اللہ تعالی نے ان نعمتیں چھین لی ہیں تو اللہ تعالی سے دننا چاہیے تو فضول اور لا یعنی گفتگو بے فائدہ بے مطلب بلا مقصد ہمارے نوجوان دوست ہماری ماں اور بہنیں ہمارے بزرگ ہٹلوں میں چوراہوں پر نکڑوں پر یہاں وہاں بیٹھ کر کے اپنے اوقات کو بلا مطلب کے ذائع کرتے ہیں کاش کی اگر ہم اسی وقت کو اللہ تعالی کے ذکر میں استعمال کرتے کاش کی اسی وقت کو ہم اللہ تعالی کی کلام کی تلاوت میں لگاتے لیکن فضول اور لا یعنی گفتگو میں ہم اپنے آپ کو لگائے رہتے ہیں دیکھئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک صورت نازل فرمائی ہے صورت المومنون جس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے اس صورت المومنون کے آغاز میں قد افلح المومنون کے ذریعے سے اس صورت کے آغاز فرمایا ہے اور مومنین کی بہت ساری صفات اس میں ذکھ فرمائی ہے ان صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالی نے یہ ذکھ فرمائی ہے وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ مومن کسے کہا جاتا ہے اللہ تعالی پر ایمان رکھنے والا بندہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر ایمان رکھتا ہے یقین رکھتا ہے ذرا بتاؤ اس کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ انسان کہیں بیٹھ کر کے وقت کو ضائع کرے یہ چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس زندگی میں ہمیں اور آپ کو اس زندگی کے لئے تیاری کرنی ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے یہ آخرت کی زندگی یہ جنت اور جہنم کی زندگی یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے آخرت کی زندگی میں مرنا نہیں ہے آخرت کی زندگی میں موت نہیں ہے وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور یہ محدود چھوٹی سی زندگی ملی ہے اس زندگی میں اس عظیم زندگی کی تیاری کرنی ہے نوجوان دوستو ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے اور ہمارے پاس اتنی طاقت کہاں ہے کہ ہم اپنی زبان کو لگو اور بےہودہ اور بے مطلب بے مقصد لا یانی فالتو بیکار باتوں میں لگائے اللہ تعالیٰ نے یہ مومن کی صفت بتائی ہے ورنہ اگر آپ لگ اور لا یانی باتوں میں اپنے آپ کو لگاتے ہو اپنی زبان کو استعمال کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے آپ کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے کیا آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن مومن کس طرح سے ایک ایک نیکی کے لئے ترسے گا کس طرح سے مومن سوچے گا کہاں سے کس طرح سے ہمارے کھاتے میں کوئی نکی نکل جائے کتنی زیادہ نیکی ہمارے لئے ہو جائیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم وقت گزاری کریں ہم وہ ٹائم پاس کریں ہمارے بہت سارے نوجوان دوست اس طرح سے کہہ دیا کرتے ہیں وقت گزاری کر رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں مومنوں ٹائم پاس کرنے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ایک ایک منٹ اور ایک ایک قیمت ہمارے لئے ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مقبون فیہ ما کثیر من الناس السحط والفراغ دو قسم کی نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت زیادہ لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگ ان نعمتوں میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے ہیں اور وہ کونسی دو نعمتیں ہیں میرے نوزوان دوستو ناظرین کرام اور سامعین کرام وہ دو نعمتیں کیا ہیں السحط والفراغ سحط اور تندرستی اور خالی اوقات یہ دو نعمتیں ہیں جس میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں خالی وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لے خالی وقت ہے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد و سلام کا نظرہ نہ پیش کر دے خالی وقت ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفات یہ بیان فرمائی متعدد صفات بیان کرنے کے بعد والذینہم عن اللغوی مورزون کی جو لوگ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں اگر کہیں جا رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لغویات میں مشغول ہے بےہودہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں یہ مومن بندے کیا کرتے ہیں فورا سے اعراض کر لیتے ہیں وہاں نہیں بیٹھتے ہیں وہ اس کو اپنا وقت نہیں دائے کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے جگہ پر اشارت فرمایا والذین لا يشہدون الزور وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا سورة الفرقان کی اس آیت میں یہ عباد الرحمن کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے بندوں کی دیکھئے آپ غور کیجئے ناظرین اے کرام سامعین اے کرام کہ یہاں پر پہلی آیت میں سورة المومنون کے پہلے آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی وَالَّذِينَهُمَنِ اللَّغْوِ مَرِدُونَ یہاں مومنون کی صفت بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومن ایسے ہوتے ہیں جو لغ کاموں سے عراض کرتے ہیں اور یہاں دوسری آیت میں عباد الرحمن اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اللہ تعالیٰ کے متقی بندے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے یہ کون ہوتے ہیں کہ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامَا کسی کو بلانا لغ چیزوں کے لیے اور بےہودہ کاموں کی مجلس میں لگانا تو دور کی بات ہے اگر وہ کہیں بےہودہ بے مقصد باتوں والی مجلس سے گدرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گدر جاتے ہیں بے مقصد لایانی اور بےہودہ باتوں میں اپنا وقت نہیں ضائع کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ بے ہودہ اور بے مقصد لگویہ سے گدرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گدر جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ تعالی نے سور قصص میں اشارت کرنایا وَإِذَا سَمِعُ اللَّغْوَ أَعْرَضُ أَنْهُ کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے اچھے بندے اللہ کے متقی بندے اللہ کے پرہزگار بندے جب لگو باتوں کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سامینِ کرام ناظرینِ کرام کہ آج یہ جو آفت ہے زبان کی اور جو ہے کہنا میں لگ اور لایانی جو ہے کہنا میں باتوں کو اپنی زبان سیدہ کرنا اور اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھنا یہ بہت خطرناک چیز ہے جو بہت سارے لوگ کے اندر پائی جاتی ہے اور کتنی اور کتنی جو ہے کہنا میں کتنے اوقات اس میں زائے ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضت علاقل مسلم علم دین کا سیکھنا ایک مسلمان پر فرض ہے ایک مسلمان نہیں چاہتا ہے کہ ایک کچھ کتابیں لے لے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کتابیں کر لے قرآن کا ترجمہ پڑھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثیں پڑھ لے یہ پیاری حدیثیں یہ قرآن کی صورتیں یہ قرآن کے ترجمیں یہ اللہ تعالیٰ کی توحید یہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ اس میں اپنا دل لگانا اور اس میں وقت لگانا اور اس میں پڑھنا اور اس میں لذت محسوس کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے سامین کرام ابو دعوت کے سواقعے کی طرف آپ کی نظر پھرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے ایک صحابی اپنی قوم کے امام تھے اپنے قوم کے امام تھے صحابی کا معمول و طریقہ یہ تھا کہ اپنے قوم میں نماز پڑھاتے تھے امامت کرتے تھے تو نماز پڑھاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ نماز پڑھاتے تھے تو جب رکاش شروع ہوتی تھی تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے تھے اور وہ سورت پڑھنے کے بعد آخر میں رکو میں جانے سے پہلے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے نہ اس کا کوئی ہمسر اور ساجی ہے اور جو ہے کہنا میں کوئی اس کے جو ہے برابر نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے کہنا میں بیان فرمائے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے مکمل توحید اس کو کہا جاتا ہے یہ صحابی پڑھتے تھے قوم کے لوگوں نے میں یہاں پر یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج امت کی اکثریت اور ہمارے اکثر مسلمان بھائی لا یعنی اور بے مطلب فضول باتوں میں مشغول ہیں یہ اس لئے اس کی طرف میں زیادہ آپ کی توجہ دلا رہا ہوں گھنٹو گھنٹا اور اگر کہا جائے ہفتو ہفتہ اور کہا جائے مہینوں مہینہ اور اگر کہا جائے نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت رمائے کہ پوری زندگی لا یعنی اور بےہودہ اور بے مقصد باتوں میں گلر جاتی ہے تو یہ بھی موالغہ نہیں ہوگا اس صحابی کے بارے میں سوچئے دین سے محبت رکھئے قرآن کی آیتوں سے محبت رکھئے اللہ کے کلام سے محبت رکھئے محمد رسول اللہ السلام کی سنت سے محبت رکھئے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ لا یعنی بے مقصد فالتو اور جہے کہنا میں لگ چیزوں میں اپنا وقت ضائع کریں یہ صحابی کا یہ طریقہ تھا قوم کے لوگوں نے کہا کہ جب آپ سور فاتحہ پڑھ لیتے ہو آپ کوئی سورت پڑھ لیتے ہو تو پھر آپ کی رکعت مکمل ہو گئی آپ کیوں سور اخلاص پڑھتے ہو کیا ضرورت ہے سور اخلاص پڑھنے کی بھئی نماز میں تو اصل یہی ہے کہ آدمی سور فاتحہ پڑھے اور سور فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھے اس کے بعد رکم میں چلا جائے تو لوگوں نے کہا آپ سور اخلاص کیوں پڑھتے ہو تو انہوں نے کہا اگر تم لوگوں کو مجھے امام بنانا ہے تو بناو لیکن میں اس سورت کو چھوڑ نہیں سکتا میں اس سورت کو چھوڑ نہیں سکتا میں اس کو پڑھوں گا برابر قوم کے لوگوں نے اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور فرمایا میرے صحابی ایسا تم کیوں کرتے ہو کیا وجہ ہے تم ایسا کیوں کرتے ہو یہ صحابی کیا کہتے ہیں کہا انی احبوہا اللہ کے نبی علیہ السلام بات صحیح ہے کہ سور فاتحہ ہم نے پڑھ لی کوئی سورت پڑھ لی ہماری نماز مکمل ہو گئی ہم رکو میں چلے جائیں لیکن نبی علیہ السلام مجھے اس سورت سے بہت لگاؤ ہے چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اس سورت کو پڑھتے رہوں چاہتا ہوں اس سورت سے ہمیشہ ربط رہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا میرے بھائیوں میرے ناظرین سامین کرام کہا نبی علیہ السلام نے اے میرے صحابی تمہارا اس سورت سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تم کو جنت میں داخل کر دیا ہے اللہ نے تم کو جنت میں داخل کر دیا ہے کہ تم اس سورت سے اتنا لگاؤ رکھتے ہو یہ صحابی کا لگاؤ کس سے تھا اللہ کی توحیر سے تھا لگاؤ کس سے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے تھا ایسے ناظرین کرام سامین کرام ہمارا لگاؤ ہمارا تعلق اور ہمارا جوڑ اللہ کے کلام سے اللہ کی توحید سے اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے ہم دینی کتابوں کا مطالعہ کریں ہم اچھی باتوں میں لگے رہیں اس طریقے سے ہم اپنے اوقات کو ایام کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو یہ جو ہے کہنام ہے لایانی اور فضول باتوں میں اپنے آپ کو لگانا یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے چوتھی آفت ہے اور اس کی خطرناکی کو آپ اس سے محسوس کیجئے انہا صدی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو ایک آدمی نے ان کے بارے میں کہا جاؤ جنت کی خوشخبری ہے ایک آدمی نے کہا جنت کی خوشخبری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میں کیا پتا انہوں نے شاید کوئی لایانی بات کی ہو کوئی بے مطلب بات کی ہو کوئی بلا مقصد بات کی ہو تم کیسے اسے حکم لگا سکتے ہو یہ میرے بھائیوں صحیح ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ لایانی اور لگ اور بے مطلب بات کتنی خطرناک ہے جنت میں جانے سے آدمی کے لئے رکاوٹ بن سکتی ہے اسی طریقے سے زبان کی آفتوں میں سے جو پانچویں آفت ہے جو اس نشست میں ذکرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کی موہ پر تعریف کرنا یا کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا کوئی آدمی بہت اچھا ہے کوئی آدمی بہت نیک ہے اس کی موہ پر تعریف نہیں کرنا چاہیے یا تعریف کرے بطور تعریف تو مبالغہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک خطرناک چیز ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی مضمت فرمائی ہے اور اسے روکا ہے ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے جب کوئی مسلمان بھائی نہ موجود ہو تب اس کی ہم تعریف کریں اس کی اچھائیوں کو بیان کریں کسی کے موہ پر کسی کی تعریف نہ کریں اور جب کوئی موجود ہو تو اس کی تعریف نہ کریں اس سے کیا ہوگا اگر آپ اس کی تعریف کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان بھائی نعوذ باللہ کہیں دھوکے میں نہ آجائے کہیں غرور میں نہ آجائے کہیں جو نیکیوں کا سسلہ اس کا چل رہا ہے وہ سسلہ منقطع نہ ہو جائے اور وہ سسلے سے دور نہ ہو جائے تو یہ ایک جو ہے زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے کسی کی موہ پر تعریف کرنا یا تعریف مبالغہ کرنا چنانچہ ہمام نرحارس جو ہے کیا نام روایت کرتے ہیں مقدار رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کہ ایک آدمی نے عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی تعریف کی تو مقدار رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنے گھٹنے کے بل بیٹھے اور انہوں نے ایک مٹی لی اپنے ہاتھ میں اور وہ ایک لپ لے کر کے اس کے موہ میں ڈال دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم تو مقدار رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا میں نے رسول اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ موہ پر تعریف کر رہا ہے تعریف مبالغہ کر رہا ہے تو تم ان کے چہرے پر مٹی ڈال دو یہ دیکھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنا اس کو ناپسند کیا ہے کہ کسی موہ پر تعریف میں مبالغہ اس کی موہ پر کیا جائے اس کی موہ پر مٹی ڈال دو یہ مہ مسلم کی روایت کردہ حدیث ہے اور وہی مقدار رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اسی طریقے سے ایک روایت ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی کہ ایک آدمی کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کیا گیا تو ایک آدمی نے اس کی بہت تعریف کی اور اس نے کافی اس کے بارے میں خیر کی بات کہی تو نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بندے افسوس ہے تجھ پر تو نے اپنے بھائی کی گرنن کو کار دیا یہ مبالغہ مت کرو تعریف میں اتنی زیادہ جو مبالغہ نہیں ہونا چاہیے کیا کہا نبی علیہ السلام نے کہ اگر کسی کو کسی کی تعریف کرنی ہو تو کہے کہ میں ان کے بارے میں احسیبہ قدہ وقدہ مجھے ایسا گمان ہے واللہ حسیبہ اللہ ہی زیادہ بہتر جاننے والا ہے وَلَا اُذَكِّ عَلَى اللَّهِ اَحَدَى یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فوراں وہاں تردید کی کہ تم نے اپنے بھائی کی گردن کو کار دیا ہو سکتا ہے وہ سنے تو کہیں نوز باللہ دھوکے میں نہ آ جائے کہیں غرور نہ پیدا ہو جائے کہیں تکبر اور عجب نہ پیدا ہو جائے ایسی تعریف نہ کرو مسلمان کے لئے اور مزید توفیق کی دعا کرنی چاہیے تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے درست دیا ہے تو زبان کی آفتوں میں سے پانچوی آفت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے موہ پر اس کی تعریف کرے یا تعریف میں مبالغہ کرے ہاں تعریف کے طور پر کچھ باتیں اگر کوئی آدمی کہہ دے ایک حد میں رہتے ہوئے یہ فلا صاحب ہیں فلا خدمت کر رہے ہیں فلا جگہ کام کر رہے ہیں تعریف کے حد تک اس میں مبالغہ نہ ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے اور سیرت سے اس بات کی یاد ملتی ہے لیکن تعریف میں مبالغہ کرنا اور بیجا تعریف کرنا اور جھوٹے قلمات استعمال کرنا ہم نے آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے زبان کی آفتوں میں سے دو آفت کا مزید جو ہے اضافہ کیا ہے اور یہاں پر ذکر کیا ہے تین آفتوں کے ساتھ سے دو آفت اور وہ دو آفتیں ہیں کہ فضول اور لایانی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا اور چپاچوی آفت ہے کی جو ہے کہ نام ہے کسی کے موہ پر تعریف کرنا تعریف مبالغہ کرنا انشاءاللہ مزید زبان کی آفتیں ہم اگلی نشستوں میں بیان کریں گے ہم اسی پر اختفا کرتے ہوئے اس نشست میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے اور زبان کی آفتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گلتیوں کو درگدر فرمائے آدمہ اندی واللہ تعالیٰ عالم والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ